اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پروگرام بی ایس ایچ این ڈی ہیومن ڈائیٹ اور نیوٹریشن کیا اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بی ایس کرنا چاہیے آج یہ ویڈیو اس کے اوپر ڈیٹیلڈ انالسز ہے اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس بات کا تیعن ضرور کر لیں گے کہ آیا کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں جانا چاہیے یا نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ لوگوں کے اور کوئسٹنز ہیں جیسا کہ اس پروگرام کو لے کر کون کون سی جو پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں وہ بہترین یونیورسٹیز ہیں اور اس پروگرام میں جو یونیورسٹیز آفر کروائی جاتی ہیں ان کی سیلیکشن کرتے ہوئے کتاب لوگوں کو کس باتوں کا خیار کرنا چاہیے وہیں پر اس پروگرام کے ریلیٹڈ یہ بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ گارمنٹ اور پرائیوٹ سرکٹر یونیورسٹیز میں سے کسی یونیورسٹیز کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا جو سکوپ ہے یعنی اس پروگرام کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کن کن فیڈز میں جاؤز ملیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جو آپ لوگوں کے کوئسٹنز ہوں گے ریگارڈنگ جیسے مورننگ اور ایوننگ جو پروگرام ہیں ان میں بیسیکلی کیا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے ان کوئسٹنز کے علاوہ کی اور کوئسٹنز ہوں تو اس کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام کی اوپر ڈی ایم ضرور کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ لوگوں کو آپ کے میسیج کا انسر کروں گا انسٹاگرام پہ میسیج کرنے کے لیے جو وہاں پہ میرا اکاؤنٹ ہے وہ بلکل یوٹیوب کے نام کے ساتھ اکاؤنٹ موجود ہے اور آپ کے سکرین کی اوپر وہ ڈسپلی بھی ہو رہا ہوگا اور لنک میں میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں چلیں ہم ذرا چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی ٹاپک کی طرف سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ بی ایس ایچ این ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو سکوپ ہے پاکستان میں وہ کیا ہے یعنی اگر آپ یہ پروگرام کر لیتے ہیں تو وہ کون کون سے فیڈز ہیں جو وہاں پہ آپ لوگوں کو جابز ملیں گی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے ریٹڈ بہت زیادہ غلط چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اور موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کی جو گورنمنٹ سیکٹر میں جابز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی اگر آپ یہ پروگرام کر لیں تو آپ لوگوں کو پاکستان میں سرکاری نوکری کا جو خواب ہے وہ ابھی آپ کو بھولنا پڑے گا پروگرام سیٹس ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اب زیادہ آتے ہیں پروگرام میں جو جہاں پہ اس پروگرام کی زیادہ گیم ہے یعنی جہاں پہ زیادہ ان کی سیٹس بغیرہ آپ کو ملتی ہیں جس میں میں ٹاپ موسٹ جو فیلڈ ہے وہ ہے نیوٹریشنز کا یعنی وہ آپ نے اکثر اوقات بڑے شہروں میں جائیں ہیں بہت سارے ہسپٹلز میں آپ کو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ لوگوں کو آپ کا ڈائٹ پلان بتاتے ہیں یعنی یہ چیزیں کھانے سے آپ ویٹ لوز کریں گے اور یہ چیزیں کھانے سے آپ ویٹ گین کریں گے یعنی اس چیز میں اتنے ویٹاموانز ہوتے ہیں جیسا کہ ایک ڈاکٹر ابھی ریسنٹلی سوچل میڈیا پہ کافی فیمس بھی ہونے ہوں گے جن کا نام شاہد آپ نے سن رکھا اور ڈاکٹر رفان کیسر ہے جیسے وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وہ والا جو نیوٹریشنز سے بولتے ہیں تو وہ والا جو فیلڈ ہے وہ ایک ٹاپ موسٹ فیلڈ ہے اس کو کرنے کے بعد اور نیوٹریشنز کی جو جابز ہیں وہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف بڑے سٹیز میں دیکھنے کو ملیں گی چھوٹے شہروں میں اس کی جابز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں یا پھر آپ لوگوں کو اپنا پرائیویٹ کلینک کو اپن کرنا پڑے گا تو وہ ایک اوزادی کام ہے وہ تو ہم اسے نوکری نہیں کہہ سکتے اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو فوڈ کی جابز آتی ہیں مختلف انڈسٹریز میں یعنی فوڈ انڈسٹریز جو ہیں وہاں بھی آپ لوگوں کو خوراک جو پریزرو کرنے کے لیے جو انسپیکٹر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے مختلف انڈسٹریز میں تو وہاں بھی آپ لوگوں کو جاب مل سکتی ہے اس کے بعد انہی انڈسٹریز میں جو فوڈ کنٹرول اور فوڈ آثارٹی وغیرہ میں آپ لوگوں کو جابز مل سکتی ہیں اب فوڈ آثارٹی میں زیادہ زیادہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو فوڈ سائنس آنٹ ٹکنالوجی والے لوگ آتے ہیں ان کو زیادہ جابز آفر ہو جاتی ہیں یہ والے جو ایچ این ڈی والے ہیں یہ تھوڑا ان سے ان کو کم پریفرنس دی جاتی ہے لیکن اس پروگرام کو کرنے کے لیے یہاں جو جو سکلز ہیں جو آپ کے پاس تب ہی ہیں گی اگر آپ لوگوں کی جو یونیورسٹی کی سیلیکشن ہے وہ اچھی ہوگی کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ نوکری نہ تو کوئی ٹیسٹ پاس کرنے سے اتنی جلدی ملتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ لوگوں کی آپ کے سبجیکٹ کے اوپر گریپ ہوتی ہے اور وہ گریپ ایسے نہیں آتی وہ سکلز تب ہی ڈیویلپ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو یعنی وہاں پہ اچھی لیبز ہوں تو اس پروگرام کی سیلیکشن کے لیے یونیورسٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے بہت ساری ایسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس پروگرام کو لے کر کوئی نہ تو وہاں پہ لیبز ہیں اور خاص طور پر وہ ادارے جو ایزا سب کیمپسز ورک کر رہے ہیں بہت ساری سرکاری اور پرائیوٹ یونیورسٹیز کے جو کیمپسز ہیں وہاں پہ اس پروگرام کو لے کر کوئی بھی لیب ورک نہیں کروایا جاتا اور نہ ہی ان یونیورسٹیز میں جو آپ کا ایٹ سمیسٹر ہوتا ہے وہاں پہ انٹرنشپ والا جو سین ہوتا ہے وہ بھی کسی اچھے ادارے میں آپ کو نہیں ملتی اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس ادارے کا جو نام ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی اچھے جگہ پہ انٹرنشپ مل جائے اور جب تک آپ لوگوں کو کسی اچھے جگہ انٹرنشپ نہیں ملتی تو آپ لوگوں کو پھر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آگے آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کٹتا بڑھتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین انیورسٹیز ہیں ان میں جو top most انیورسٹیز آتی ہیں ان میں آپ کے پاس یو آس انیورسٹی جو ہے اس کے دونوں کیمپسز ہیں ایک لاہور میں اور پتوگی میں تو وہ ایک بہترین انیورسٹی ہے فوڈ سائنس کے دپارٹمنٹ کے لحاظ سے یا ایچ این ڈی کے دپارٹمنٹ کے لحاظ سے اسی کے ساتھ پنجاب انیورسٹی اور جو سرکاری انیورسٹیز ہیں آپ کے پاس بہاول ہے یونیورسٹی ملتان تھی کے ساتھ ساتھ ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد اور گورنمنٹ کا یونیورسٹی فیصلہ باد کا صرف اور صرف مین کیمپس اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یونیورسٹی آف جام شورو یونیورسٹی آف کراچی یونیورسٹی آف پشاور یہ وہ ادارے ہیں جو اس کے پروگرام کے لیے صرف بہترین ادارے ہیں یا آپ ایسی کسی یونیورسٹی کو پریفرنس ضرور دے سکتے ہیں جو سرکاری اور کچھ پرانی یونیورسٹی ہو اور وہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ کی جتنی بھی پرانی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو لیب کی فیسیلیٹیز ہیں وہ اچھے طریقے سے مجود ہوتی ہیں لیکن جتنی بھی یہ سب کیمپسز نئے اوپن ہو رہے ہیں ان یونیورسٹی کی طرف آپ اس پروگرام کے لیے نہ جائیں ہاں ان کیمپسز میں کسی اور پروگرام کو آپ ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی اور پروگرام کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ پروگرام کے لیٹڑ ویڈیوز میں چینل پہ مجود ہیں تو آپ وہ ون بے ون وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ پرائیوری یونیورسٹیز بھی ایسی ہیں جو نیولی ڈیویلپڈ ہیں یا وہ صرف اور صرف مطلب برائے نام یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان دپارمنٹس میں بڑے لو میرٹس کے ساتھ بڑے کم نمبروں کے ساتھ داخلہ ضرور مل جاتا ہے آپ کو لیکن وہاں سے پھر آپ کو ڈیگری کرنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہونے والا تو پھر آپ کائنڈلی ان یونیورسٹیز سے بھی اجتناب کریں وہی پر یہ جو سوال آتا ہے کہ مورننگ اور ایوننگ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے بیسیکلی جو بیسیک ڈیفرنس ہوتا ہے مورننگ میں اچھے میرٹ والے جو سوروڈوں وہ آتے ہیں اور ایوننگ میں کام مارکس والے آتے ہیں اسی سال مورننگ کی جو فیس ہوتی ہے وہ ذرا کام ہوتی ہے اور ایوننگ کی تھوڑی فیس زیادہ ہوتی ہے لیکن سب سے جو مجر ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ دیگری کا تو کوئی شو نہیں ہے وہاں سیم ہوتی ہے نہ وہاں پہ وہ مورننگ اور ایوننگ کہیں لکھا ہوتا ہے لیکن جو مجر ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز میں جو مورننگ میں ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ ان کی ہوتی ہے یعنی کسی اور یونیورسٹی سے آ کر وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر یونیورسٹی میں جو پیپر بنتا ہے وہ اسی ٹیچر کا ایکسیپٹ ہوتا ہے جو وہاں کا پرمنٹ فیکلٹی والا بنتا ہو تو وہ پھر مورننگ والوں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی پیپر پھر آتا ہے اور ایوننگ والوں کو پھر اس پیپر میں کافی ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں اور اسی وجہ سے سی جی پی میں بھی آگے تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ کچھ یونیورسٹیز میں ایسا ہے لیکن کچھ یونیورسٹیز میں تو ایسا بھی سین نہیں ہوتا وہاں پہ مورننگ اور ایوننگ کے جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے تو یہ کچھ یونیورسٹیز میں یہ مسائل ہیں تو باقی اگر آپ لوگوں کے اس پروگرام کے لے کر کچھ اور سوالات ہوں تو آپ میرے سے ضرور انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں تو میں یہ پروگرام بلکل سجیسٹ نہیں کرتا ان بچوں کے لیے جو جن کے مارکس کام ہیں اور وہ ان چاند اداروں میں داخلہ نہیں سکیور کر پرتے اور وہ کسی اور ادارے کی طرف یہ کام مارکس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ پاکستان میں کوئی بھی اتنا ٹاپ ریٹڈ فیلڈ نہیں ہے تو یہ ہون ایسپلی سپیکنگ ہے اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ آئندہ چار سالوں کے بعد کیا صورتحال ہوگی میرے آپ کو یوٹیو کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لائک دور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب دور کیجئے گا تھانکس